بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا حال ہے امید کہتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر کریئے سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نئی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ پاکستان سے یو ای فلائٹ کی کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کیا پاکستان میں ریپڈ ٹیسٹ کی سہولو جو ہے وہ پاکستانی ائرپورٹ پر موجود ہے کیا فلائٹس وہاں سے آ رہی ہیں اگر فلائٹس وہاں سے آ رہی ہیں تو کون سی فلائٹس جو ہے وہ وہاں سے آ رہی ہیں اور کون سی ایسا پاکستانی ائرپورٹ ہے جس پر جو ہے وہ فلائٹس موجود ہیں آپ وہاں سے بکنگ کروا کے یو ای کا سفر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بلوں گا جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی انفرمیشن ویڈیو جو ہے وہ آپ سب دوستوں کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں اور جن دوستوں کا کوئی بھی سوال ہے وہ مجھے بجائے اس کے کمیٹس میں مجھے سوال کرے وہ مجھے انسٹراغرام پر جو ہے وہ فالو کر کے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں انسٹراغرام پر جو ہے ہر وقت آن لائن ہوتا ہوں اور انسٹراغرام پر میں اپنے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیتا ہوں تو بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کونسا ایسا ائرپورٹ ہے جس پر ریپٹ ٹیسٹ کی جو سہولت ہے وہ موجود ہے یا پھر کونسی ایسی ائرلائن ہے جو پاکستان سے یو ای کا سفر کر رہی ہیں تو بھائی آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو ہے وہ پاکستان کے سیالکورٹ ائرپورٹ پر جو ہے وہ کال کی ہے وہاں پہ کل ہی کے دن جو ہے وہ ریپٹ ٹیسٹ کا جو سیٹ اپ ہے اس کو لگایا گیا ہے تو اب سیالکورٹ سے جو ہے وہ پاکستان سے یو ای کی فلائٹ جو ہے وہ آ سکیں گی سیالکورٹ ائرپورٹ پر جو ہے وہ ریپٹ ٹیسٹ کی سوالو جو ہے اس کو لگا دیا گیا ہے تمام مسافر جن لوگوں نے جو ہے وہ فلائٹ کروانی ہے وہ سیالکورٹ ائرپورٹ کی فلائٹ کروائے وہاں پہ جو سب سے زبردست سیٹ اپ ہے وہ لگایا گیا ہے اور فلائٹ بھی وہاں پہ آ رہی ہیں اگر آپ سسٹم پہ جاتے ہیں تو سسٹم پہ اگر آپ جا کے فلائٹ چیک کرتے ہیں تو آپ کو پی آئی اے کی بھی جو فلائٹ شیڈیول ہوگا وہ آپ کو سیل کورٹ پہ ہی نظر آئے گا اور فلائٹ دبائی اور ایمرسل لائن جو ہے وہ بھی سیل کورٹ ائرپورٹ سے ہی جو ہے وہ پرواز لے آپ کے لیے جو بیسٹ ہے وہ آپ پی آئی کی بکنگ کروا سکتے ہیں کیونکہ کل ہی کے دن کی جو فلائٹس ہیں وہ پی آئی اے کی سیل کورٹ سے یو اے کے لیے جو ہے وہ سسٹم پہ شو بھی ہو رہی ہیں اور اگر آپ دبائی آنا چاہتے ہیں دبائی کے لیے جو ہے وہ آپ فلائٹ دبائی بھی فلائٹ بک کر سکتے ہیں اور ایمرسل لائن جو ہے وہ بھی آپ بک کر سکتے ہیں ان کی بھی جو ڈیٹیل ہے وہ سیل کورٹ ائرپورٹ سے آ رہی ہے تو آپ پاکستان میں بھی ریپٹ ٹیس کی جو سیٹ اپ ہے اس کو لگا دیا گیا ہے مکمل جو آپ کو سیٹ اپس ہیں باقی ائرپورٹ پہ اس میں دو سے تین دن مزید لگیں گے کچھ ائرپورٹ پہ جو تھا وہ ریپٹ ٹیس کی سہولت موجود ہے لیکن ابھی ان کو کسی وجہ سے جو ہے وہ ابھی روک دیا گیا اسلام آباد اور لاہور ائرپورٹ کی میں بات کروں لیکن ایک سے دو دن میں مزید جو ہے وہ ریپٹ ٹیس کی سہولت تقریباً آلموس پاکستان کے ائرپورٹوں پہ جو ہے وہ لگا دی جائے گی جیسا کہ یہ سیالکورٹ کے ائرپورٹ پہ جو ہے وہ ریپٹ ٹیس کی سہولت لگا دی گئی ہے تو اب اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بیسٹ یہی ہے کہ آپ سیالکورٹ سے فلائٹ دبائی کی فلائٹ کروا لیں کیونکہ فلائٹ دبائی کی جو فلائٹ ہے اس کے ریڈز بھی جو ہے وہ کم ہوتے ہیں ورنہ آپ یہ یہ کی بھی کروا سکتے ہیں ایمرسل لائن کی بھی فلائٹ آپ کروا سکتے ہیں اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے کون سی فلائٹ بک کروانی ہے آپ کے لئے کون سی فلائٹ جو ہے وہ اچھی ہے لیکن آپ نے یہ چیز لازم دیکھنی ہے کہ آپ جو بھی فلائٹ بک کروائیں اس کو آپ نے پہلے یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کا ویزا کون سی ریاست کی ہے اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ ابودہ بھی کہے تو آپ جو ہے وہ پھر پی آئیے کی فلائٹ پہ آئیں کیونکہ پی آئیے کی فلائٹ جو ہے وہ ابودہ بھی کے لئے جائیں گی اگر آپ کا دبائی کا ویزا ہے تو پھر آپ ایمرسل لائم پہ بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ائر بلو پہ بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر بھی جو فلائٹس ہیں ان پہ بھی دبائی میں کیونکہ دبائی ایک بڑی سٹی ہے تو دبائی کے لیے پروازے جو ہے وہ زیادہ چلائیں گی ہیں باقی کے لیے تھوڑی جو ہے وہ کم ہے لیکن آپ جو ہے وہ ریسل خیمہ بھی آ سکتے ہیں فلائٹ دبائی پہ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنا دیکھ لیں کہ آپ نے کون کر رہی ہیں لیکن ریپٹس کی جو سہولت ہے وہ آپ سیالکورٹ ائرپورٹ پہ جو ہے وہ لگا دی گئی ہے تو یہ تھی انفرمیشن ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے وہ مجھے آپ انساگرام پہ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تمام دوستوں کو یہی بولوں گا جو دوست میرے چینل پہ نہیں ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں سر کی انفرمیشن ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں تینکیو سو مک جی اللہ حافظ